احمد ای ون فرنیچر جہاں پر آپ کی لالڈی کے لیے الیکٹرونکس اور فرنیچر آئیٹم شادی بیہا کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ سوفا سیٹ، ڈیننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فرک، واشنگ مشین کے علاوہ تمام الیکٹرونکس اور فرنیچر آئیٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں احمد ای ون فرنیچر اور احمد الیکٹرونکس اپوزیٹ شادان ہوتل بلہ گڑا روڈ حاشم آباد حیدر پا السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبر نامہ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کل چھے ڈیسمبر تھا ہم مسلمانوں کے دل میں غم تھا بابری مجید کے تعلق سے تو اسی دن گوشہ محل کا ایم میلے راجہ سنگھ ایک ویڈیو بناتے ہیں اس ویڈیو میں انہوں ہندووں کو بھڑکاتے جیسا بابری مجید کو رام مندیر بنانے میں کامیاب ہوئے اسی طرح کاشی مطورہ میں کامیاب ہوگے تو میں راجہ سنگھ کو بولوں گا کب تک تم ہندو مسلمان مندیر مجید کی سیاست کریں گے کبھی تم اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹ نہیں کرے کبھی ہندو بھائیوں کو سپورٹ نہیں کرے صرف ہیدر آباد کے دو بھائی جیسا مسلمانوں کو بے کوپ بناتے ہیں اسی طرح تم بھی ہندووں کو بے کوپ بنا رہے اب بول رہے تم کاشی مطورہ تو تم کو یہ بولوں گا مہیں ہم مسلمان امن پرس لوگ ہیں بابری مسجد رام مندیر بننے جا رہی ہیں تو ہم مسلمان نے کوٹ کے فیصلے کو قبول کیا اور سبر کریں اس لیے کریں کہ ہندو مسلمان میں بھائی چارہ باقی رہے ہم بھولے نہیں بس ہم لوگ بھائی چارہ کے لیے کوٹ کے فیصلے کو مانیں تو وہ کوٹ کے فیصلے کو بھی اس لیے مانیں ہم عویسی جیسے اور تم جیسے لوگ بابری مسجد کے تعلق سے سیاست کر رہے تھے تو اس لیے ہم لوگ ہندو مسلمان کے بھائی چارے کے لیے وہ فیصلے کو قبول کر لیے ہم لوگ پر بھولے نہیں ہم تو تم اب کاشی مطورہ بر رہے تو اب ہم تم کو بولیں گے تم میتر ہے تم تمہارے پاس جو جو پروپٹی ہے نوابوں کی پہلے وہ واپس کرو تم کہاں کاشی مطورہ کن جارے اگر تم اپسے کاشی مطورہ کن جائیں گے تو دیکھ رہے نا فیٹ میری ایک ہی فیٹ دیتا ہوں تمہاں کو آکے گوشہ محل پہ بھوت ہو گیا تمہارا ہندو مسلمان میں نفرت پہلانا مندیر مسجد کی سیاست کرنا ہندو مسلمان کو ملانے کا کام کرو راجہ سنگھ دوں کب تک ایسی گندی سیاست کریں گے تم اور ویسے بھی ہم مسلمان سب کو معاف کر سکتے لیکن تم کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ تم کو کبھی ہم بھولیں گے تم گستا کے نبی ہے بس اتنا یاد رکھ لو گستا کے نبی کی سزا کیا ہے تم کو بھی اچھے سے پتا ہے اور پوری دنیا کو اچھے سے پتا ہے وہ بے کوف ہوں گے لوگ جو تمہارے تھوڑے سے اچھے کام کو دیکھ کے گلپوشی کرتے ہوں گے اصل میں تم سب سے بڑے زہری لے ہو تم خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News